اس رات کا اس سے بہتر اور کوئی مصرف نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں مستاقم کریں اس بات پر غور کریں کہ قرآن مجید ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے اور پھر وہ مطالبات کی تکمیل کے لیے خود کو تیار کریں خود کو متوجہ کریں اس پر سوچیں یہ ظاہرے کے لیلت القدر سے اس کام کی اور قرآن مجید کے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی خاص نسبت ہے تجزہ الرگرامی جب ہم بہتر کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے کیا مطالبات ہے قرآن کے یا جسے کہتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں رائٹس آف قرآن کیا ہیں تو قدر قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں تو بتاتا ہے کہ چھے حقوق ہیں چھے رائٹس ہیں قرآن مجید کے چھے مطالبات ہیں ان سے ان میں سے بعض مطالبات وہ ہیں جن کی طرف عام طور پر مسلمان متوجہ ہیں اور بعض مطالبات وہ ہیں جن پر توجہ بہت کم ہیں تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے حامد الدین کا موضوع یہ بھی قرآن مجید کا ایک بڑا اہم مطالب مطالبہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ عام طور پر بہت گم ہیں قرآن مجید کے چھے مطالبات کیا ہیں چھے حقوق کیا ہیں سب سے پہلا آپ قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں اسے اللہ کی کتاب تسلیم کریں دل و جان سے مانے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے اور یہی کتاب ہے اور یہی ہدایت ہے یہی روشنی ہے جو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے تو ایمان یہ پہلا آپ ہے دوسرا حق پرانہ مجید کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اس پر تدبر کیا جائے اللہزین آتینا ہم القتاب و یطرون محفت تلاوتی کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں ہم پہ تلاوت کے ساتھ تلاوت کا عدا کرتے ہیں تلاوت کا کیا ہے تو ہمارے علماء نے مفسرین میں تشریح کی ہے کہ تلاوت کا یہ ہے کہ عمل کی نیت کے ساتھ سمجھتے ہوئے تلاوت کی جائے غور کیا جائے قرآن مجید پر تدبر کیا جائے عمل کی نیت یہ بڑا ہم فیکٹر ہے تلاوت کا عدا کرنے میں تو قرآن مجید نے تدبر کر حکم کیا ہے کہ فضا یا تدبرو قرآن ام علا قلوب اختال ہوا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کو تعلی لگتے ہیں تو قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت اس کا تدبر ہوئے تیسرا حق قرآن مجید پر عمل تو قرآن مجید جو احکام دیتا ہے جو ہدایت دیتا ہے اسے اپنی زندگی میں اختیار کریں اس پر عمل کریں کہ اتبا کرو بیربی کرو عوبے کرو جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اس کے سوا اپنے دیگر اولیاء دیگر لوگوں کی دیگر لیڈرز کی پیروی مت کرو بلکہ پران کی پیروی کرو پران کی اطاعت کرو یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے تیسرا مطالبہ ہے چوتھا مطالبہ کیا ہے چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے مضبوط تعلق بنائیں قرآن مجید کو تھانے رکھیں اور ہماری شیرازہ بندی ہماری آرگنیزیشن ملت اسلامیہ جو سسٹیمک وجود ہے سسٹیمک ایگزسٹنس ہے اس کی جو آرگنیزیشن ہے اس کی بنیاد ہم قرآن مجید کو بنائیں وَاللَّذِينَ يُحَسُّوكُرَ عَبِ الْقِتَابِ وَاقَامُ السَّلَاةَ اِنَّا لَا مُزُّوِ وَعَجْرَ الْمَحْسِرِينَ کے بولوے جنہوں نے اللہ کی کتاب سے مضبوطی سے تعلق قائم کیا اس کے ساتھ چڑھے رہے نماز قائم کی ہم ان کا اجاز ہی گئے وَعَجْرَ سِمُّوكِ حَبْدِ اللَّهِ جَمِعَو وَلَا تَفْرَقُو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تعلق قائم رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد اعتاقی کتاب ہے قرآن مجید ہے تو یہ قرآن مجید کا چوتہ اہم ترین حق ہے عام طور پر ان حقوق کی طرح سب لوگ متوجہ ہیں ہماری تقریروں میں مفتبووں میں یہ ساری باتیں سر بحث آتی ہیں اب اس کے بعد پانچوں حق اس پر توجہ کم ہے لیکن توجہ بڑھ رہی ہے کیا ہے پانچوں حق پانچوں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت دی جائے اللہ کے بندوں کو قرآن مجید کی طرف بلایا جائے قرآن مجید کے قیغام کو عام کیا جائے یہ حدل ناسے سارے انسانوں کی یہ حکایت ہے سارے انسانوں تک اسے پہنچایا جائے اے رسول جو کچھ تم پر ہم نے نازل کیا ہے قرآن اسے نوروں تک پہنچاؤ اس کی تبلیغ کرو اسے پروپرگیٹ کرو اسے کلمے کرو کمینکیٹ کرو اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اس کو کلمے نہیں کیا کمینکیٹ نہیں کیا اس کو پروپرگیٹ نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا پدا نہیں کیا واللہ یاسم کمین ناس اور اس پر درامت اللہ تعالی لوگا سے تمہاری حفاظت کرے اللہ انسانوں کے بعد یہ ذمہ داری آپ کی امت پر ہے کہ اس پر آپ کو کمینکیٹ کرے پہنچائے لوگوں تک عزیزان اگرامی یہ پانچ کو حق ہے قرآن مجید کا اس پر میں نے ارس کیا کہ توجہ بڑھ رہی ہے اب چھتا حق کیا ہے چھتا حق بڑا آہل ہے بڑا آہل مطالبہ قرآن مجید کا اور اس پر توجہ بہت کم ہے اور یہی میری آج کی بتو کا موضوع ہوئے چھتا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کے پیغان کو لے کر اکھیں اور اسے دنیا میں قائم کرنے دنیا میں بسس کرنے اس کو پریویل کرنے اس کو دورمینت کوشش کریں یہ دنیا کی ریڈنگ لائٹ بڑا ہے دنیا کیا سارا نظام اس قرآن کی تعالیمات ہوتا ہے دھن جائے سکوار ہو جائے اس کے لئے ہم کا مدھن سے جد جہاد میں لگ جائیں اس کے لئے کوشش کریں قرآن مجید جو ڈریم دکھاتا ہے اس ڈریم کے مطابق یہ دنیا بن جائے قرآن مجید جو ویجن دیتا ہے اس ویجن کے مطابق اس دنیا کی تعمیر ہو قرآن مجید جو ویلیوز نے دیتا ہے ان ویلیوز کے مطابق ایک سیبلائزیشن ٹرانسفورمیشن ایک تمتونی انقلاب ایک اہزیبی انقلاب اس ملک میں بپا ہو یہ قرآن مجید کا بڑا اہم حق ہے بڑا اہم رائٹ ہے بڑا اہم مطالبہ ہے جس کے سلسلے افتر پائی جاتی ہے مجید نے اس کے سلسلے میں بھی بڑی بزار کیسا اس کی بیانی بیان کی ہے مجید مجید ویلیوز ویلیوز قرآن کہتا ہے کہ ساتھ پہلو کے اہلے کتاب تم ہرگز اصل پر نہیں ہو اگر تم قرآن جت اور دوسری کتاب کو قائم نہ در جو در رقی طرف سے نازل کی قرآن مجید جو حصول دیتا ہے جو نظام دیتا ہے وہ اگر قائم ہو جائے تو دنیا میں انسان قائم ہوگا جسٹس قائم ہوگا قس قائم ہوگا یہ بھی قرآن مجید کہ اس مطالب کا حصہ ہے قامت دین قامت قرآن اس کا راج تعلق قامت ہم نے اپنے رسولوں کو سا سا نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تو کتاب نازل کرنے کا ایک اخصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم کیا جا سکے جسٹس قائم کیا جسٹس اسٹیبلش کیا جا سکے تو اس طرح عزیزان برامی یہ قرآن مجید کے رہن نوائی اور حصولوں کو قرآن مجید کے دیئے نظام کو دنیا میں قائم کرنا اسٹیبلش کرنا یہ قرآن مجید بڑا اہم مطالبہ ہے بڑا اہم بیمان ہے اسے ہم اقامت دین کہتے ہیں تو آج کی میری دن میں مجھے یہ بتانا ہے کہ اقامت دین کا کام کیسے ہم پر فرض ہے اور میرا آج کے ہندوستان میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں اس کا کیا روز ہے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں اس میں ہم سب ہمارے نوجہ ہمارے بڑے مجید کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ موضوع مختصر وقت میں شاہوں کی صورت میں سمیٹ کریں عزیز اگرامی قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید خود اپر کس طرح کراتا کس بات کو ہم سمجھ تو اس اقامت سمجھ کرتے ہیں اپنا جو تو جاتا ہے وہ یہ در گائیڈنس ہے در گائیڈنس الہو گتا در گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے یہ گائیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یہ رہنوائی اور کوئی رہنوائی نہیں ہے اور کوئی گائیڈنس نہیں ہے فلکہ only source of دنیا کے مسائل حجر کے only way لوگوں کی ذکیوں کو روشن کرنے کا only method ہے تو قرآن مجید دی گائیڈنس ہے اور انہ غدر اللہ کی فرماتے کہتے کہ اللہ کی ہدایت نہیں ایک ہدایت گائیڈنس is only the گائیڈنس ایک ہدایت ہے ایک ہدایت ہے وہ امرنا لنسلم رب العالمین اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رقی بڑھا بڑھا جی کریں ہم سارے تسلیم خم کر دیں اس ہدایت کیا لیں پرانے مجید کا یہ دل تابعہ ہے کہ یہ گائیڈس کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ سارے انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہر جگہ کے لیے ہر زمانے کے لیے یہ رہنوائی ہے قل یا یوہ ناسو انی رسول اللہ لیکم جمیع کہتو کہ اہلو کو میں رسول بنائے جا ہوں سارے انسانوں کے لیے سب کے لیے میں تمام انسانوں کے لیے ہر زمانے ہر علاقہ کے انسانوں کے لیے منشیر رزیر کرانے والا بشارت دینے والا خوش خوری سنانے والا راک جا کہ یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے جو سرات مستقیم ہے پرانو مجید یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے یہ یومن نیچر کی امتار ہے انسانی یومن ایکسسٹنس کی تکمیل اسی حدیث سے ہو تی سیدھا آپ کا ایکسسٹنس ادھورہ ہے انکمپٹ ہے آپ کا وجود ادھورہ ہے فاطم بچ حال دینی حنیفہ فطرت اللہ فطر اللہ علیہ علیہ لیکن اکثر الناس لا علمون اے نبی صلی اللہ علیہ سلام ایکسو ہو کر ایکسو ہو کر اپنا رخ فطرت پر بی فرم آن نیچر اس فطرت پر آئیم ہو جاؤ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی فصا بھی آسکتی یہی بلکل راست اور درست تین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں حضرت اگرامی پورا مجید کا دعوی ہے کہ بس یہی گائیڈنس ہے کسی میں انسانوں کی دنیا کی کامیابی پوشیدہ ہے کسی میں آخرت کی کامیابی بھی پوشیدہ ہے یہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے جو زندگی کے ہر شو میں رہنوائی کرتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ہماری انڈیویجول لائف کیسی ہونی چاہیے یہ بتاتی ہے کہ ہماری سوسائیٹی ہونی چاہیے ہماری ایکنومی کیسی ہونی چاہیے ہماری کلچر کیسا ہونا چاہیے ہماری نالیج کی بنیاد پر ہونا چاہیے ہماری سائنس کی بنیاد ہونی چاہیے ہماری تیکنولوجی کی ہونی چاہیے اور ہی سنگی کے تمام شعبوں میں اصول دیتا ہے پرنسپلز وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے وہ انسانوں پر ظلم ہے انسانوں کے ساتھ نائنصافی ہے جب تک پرانہ نجیز سے دیوی ایش رہے گا دنیا کبھی بہتر نہیں ہو سکتی دنیا میں کبھی جسٹس نہیں ہو سکتا دنیا میں کبھی بھی ٹھوک سچائی نہیں ہو سکتی دنیا میں کبھی بھی لوگوں کو سکول نہیں مل سکتا دنیا میں انیسٹس رہے گا انیقوائلٹی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی لو لجازت سے محروم رہیں گے اگر قرآن مجید کی ہدایت پوری طرح نافذ نہ ہو تو یہ قرآن مجید کا دعویہ اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہم سب اس بات پر یقین ہے اس ایمان کا لازمی تقاضی ہے کہ ہم اس دین کو قائم کرنے کے لئے اٹھ ہم اس دین کو قائم کرنے ہم یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے دینی فریضہ تو ہے ہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ انسانی فریضہ سمینار میں اسی طرح کی بحث ہو رہی تھے کہ قرآن مجید میں اقامت دی فرز ہے وغیرہ یہ سب ایسے ہو رہی تھی میں کہا کہ قرآن مجید اسلام یہ انسانوں کی نجاتی کا واحد راستہ ہے اگر اس بات پر ہمارا ایمان ہے تو اس کی اقامت کی جدوجہد کرنا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پرشش کرنا ہمارا انسانی فریضہ بن جاتا ہے میرے پاس کینسر کی نیدہ مجیدہ اور میرا پورا یقین ہے پورا صد فیصد یقین ہے کہ جس مریض کو شفا پا جائے اسے شفا مل جائے اور میں اس دوار کو لے کر گھر بیٹا اور چھو کہ یہ خریضہ مرا بتایا گیا ہے کہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کروں تو لوگ کہیں گے کہ میں انسان نہیں جان بار ہیوان برین کہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی جس سے زندگی جان بس سکتی ہے ہم کے لئے شفا ہے شفا میرے پاس ہے اور میں اسے لے کر بیٹھا ہوں میں اسے عام نہیں کرتا اس کوشش نہیں کرتا تو مذہبی فریضہ دوسرے نمبر پر ہے یہ انسانی فریضہ یا ایک مائی اپلیکیشن اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم ہم ہماریٹی سے بے وخائی کرتے ہم انسانی سے بے وخائی کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انسانوں کے ہم آخری چند نہیں کرتے اس کے لئے دن من دن سے نہیں لگ جاتے تو ہم چھے بلین انسانوں کے ساتھ نائنصافی کر رہے ان کے ساتھ دماغ کر رہے ان کے ساتھ بے وخائی کر رہے اس کے رابع اور کیا ہو سکتا ہے تو اقامت دین کا یہ کام اس خدا کو رافظ کرنے کا کام اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کام یہ ہمارا انسانی فریضات اور جہاں تک مذہبی فریضے کی بات ہے ریلیجیس اپلیگیشن کی بات ہے قرآن مجید نے بہت صاف صاف اس کی بھی وضاعت کر دی ہے قرآن مجید کہ تمام انبیاء علم السلام تر یہ آب کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہی کہا تمام نمبی تمام پروفیٹس ان کو یہی کام دیا لیا تھا کہ وہ دین کو قائم کریں اسٹیبلیش کریں نافذ کریں شرر لکم من الدین امام صاحبه نوح والذی اوحیل اللہ امام السید نبی ابراہیم ومسا وعیسی ان اقیم الدین ولا اس نے تمہارے لیے دین کا وحی طریقہ مقرر کیا جس کا حضور اس نے نوح کو دیا تھا علیہ السلام اور آئی محمد صلی اللہ علیہ السلام اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہے اس قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے یہ دین پریویل کرنے کی آیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو اس کا ذریعہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی باسط کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں پریویل کرتے مطلب یہ کہ دین یہ لیڈنگ کوئس بن جائے دنیا کی رہبری مہنمائی لیڈرشپ کے مقام بر اللہ کا دین بہت جائے اور وہ پریویل کر جائے یہ مقصد نبی قریب صلی اللہ کی باعثت کا ہوا اللذی بہت مشور آیت ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ادایت کے ساتھ اگین الہد اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دیں سارے دین ہو جائے اور یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی نام کبار گزرے آپ میں یہ تام حر صورت میں آیت کی میں نے بھی تلاوت کی لقد ارسل رسول نا بن بینات وانزل نواہم الكتاب فالمیزان لیقوم الناس بالپس اس میں بھی اللہ تعالی یہ کہا کہ تمام انبیاء اسلام اسی لئے مروض کیا گیا کتاب دیکر ہدایت دیکر اور لوحہ یعنی قوت دیکر طاقت دیکر کہ وہ انساف قائم کریں دیکھ انساف پر قائم رکھیں مطلب یہ ہے کہ دین قائم ہو جائے اللہ کی قائم ہو جائے اور اس کے رتیجے میں دنیا عدل کی جسٹس کا قرد کی نمونہ بن جائے فران مجید یہ بھی کہتا ہے بڑی اہم بات ہے کہ جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے آخرت سکی ہے جب تم عقامت دین کی جد جہد کرو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے کام میں لگے رہو تم کو رس چاہیے تو رس اسی وقت میں جب عقامت دین کی جہد کرو تم کو برکت چاہیے اسی وقت میں جب عقامت دین کی جہد کرو تم اللہ کی مدد چاہیے اگر یہ لوگ تورا کو انجیل کو اور جو کچھ ان پر اللہ کی جانب سے نازم گوا ہے اسے قائم کیے ہوتے تو کیا ہوتا آسمان سے اُن پر رس برستہ اور زمین ان کے لیے نعمت مدد دنیا کی تامیابی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں تم کو سربلندی روچ ریسورس جو کچھ چاہیے وہ اسی وقت مل سکتا ہے جب تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کا کام کرو اور اس کے مخابرے میں دوسری بات پر کہتا ہے یہ کام اگر تم نہیں کروگے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارا کوئی مقام نہیں اللہ کی نظروں میں تم ظلیل ہو جاؤ گے مانے جاؤ گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کا کام نہ کرو کہتو اے اہل کتاب اہل کتاب کے حوالے سے بات کری جا رہی ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تم تورا تنجیل اور جو کچھ تم پر اللہ کی جانب سے ناصر کیا گیا ہے اسے قائم کرنے کی جدوجہت نہ کرو اب سوال یہ ہے کہ قامت دین کیا ہے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے تو عزیزان اگرامی میں نے ارس کیا کہ قرآن مجید ہدایت ہے گائنس ہے گائنس کے بارے میں ایک ویژن دیتا یا پروفیشنل ہیں وہ بہت آسان سمجھ سکتے کہ وہ ایک ویژن دیتا پرانہ مجید کا ایک ویژن ہے یہ دنیا کیسی ہونی چاہیے پرانہ مجید کا ایک ویژن ہے اس دنیا کی پولیٹکس کیسی ہونی چاہیے پرانہ مجید سوسائیٹی کیسی ہونی چاہیے پرانہ مجید کا ایک ویژن ہے نولیج سائنس کیسی ہونی چاہیے ٹیکنولوجی کیسی ہونی چاہیے پرانہ مجید کا ایک ویژن ہے لوگوں کے گھر کیسی ہونے چاہیے میاں ویوی کیسی طرح رہنا چاہیے فراملیس کسی طرح رہنا چاہیے اس کے بارے پرانہ مجید ایک ویژن ہے اور ایک انڈیویج پر پرسنالیٹی کیسی ہونی چاہیے پرسنالیٹی کی اٹھان کی بنیاد وں سوال اس سے ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو خواب دکھاتا ہے وہ ہمارے خواب بن جائیں وہ ہمارے ڈرینز بن جائیں وہ ہمارا ویژن بن جائیں ہم قرآنی خواب دیکھنے لگیں ہم رات میں سوئیں تو قرآنی خواب ہم کو دکھائی دیں ہم صبح اٹھیں تو قرآنی خواب کے ساتھ اٹھیں ہم نکلیں واہ تو قرآنی خواب کے ساتھ نکلیں ہم آنکھ بن کریں تو جو مناظر قرآن دکھانا چاہتا ہے ایڈیل دنیا کے مناظر وہ مناظر ہماری آنکھوں میں مچھلے لگیں ٹولی چوکی یہ سڑکوں پر اور یہاں کی گلیوں میں ہم کو قرآنی کرکٹر قرآنی کردار چلتے پھٹتے نظر آئے یہاں یہ بازار ہم کو قرآنی بازار اس طرح میں دکھائی گئے گریا ملک اس ملک کی تحزید یہاں کا کلچر یہاں کی سیاست یہاں کی تحزید پوری دنیا دنیا کا نظام یہ سب قرآن کے مطابق کو نظر آنے لیں ہمارا ویجن قرآنی ویجن بن جائے شروعات یہاں سے ہوتی اقامت دین کے کاس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہر مسلمان سے ہر مومن سے قرآن کا مطالبہ ہے کہ قرآن کا ویجن آپ کا ویجن بن جائے قرآن کا خواب آپ کا خواب بن جائے آپ اس خواب کے لئے جیئے اس خواب کے لئے شووروز گزرنے لگے یہ ہے اقامت دین اور اقامت دین کا پہلا مرحل شروع یہی سے ہوتی اسزان گرامی میں نے ارس کیا کہ قرآن مجید وہ صرف انڈیویجول لائف تک محدود نہیں دنیا کی بہت سی مذہبی کتاب ہیں جو انڈیویجول لائف سے بحث کرتی ہیں جو کیریکٹر کسا ہونا چاہیے ویلیوز کیسے ہونے چاہیے مورالیٹی کیا ہوئی چاہیے یہ سب بتاتے ہیں قرآن مجید تو جو ویجن ہے وہ بہت کامپریہنسی ویجن ہے وہ زندگی کے تمام اسپرس کو کور کرنے والا ویجن قرآن مجید کے پیش نظر جو انقلاب ہے جو ترانسفورمیشن ہے جو تبدیلی ہے وہ بہت ہماج ہے اور بہت مکمل تحزیبی انقلاب قرآن مجید چاہتا قرآن مجید چاہتا ہے کہ دنیا کی نقشے میں قرآن مجید کی ہدایت کو مرکزی مقام حاصل ہو جائے سینٹرل پوزیشن حاصل ہو جائے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے ارس کیا کہ ہماری پرسنالیٹی اس قرآن کے مطابق بن جائے تحریک اسلامی کے دستور میں اقامت دین کے تین گویا مینیفیسٹیشن تین اس کے مظاہر بتائے جائے فرد کا اٹھ لکھا ایولیوشن آف انڈیویجور پرسنالیٹی کہ ہم میں سے ہر ایک کی چھے بلیئر انسانوں کی دنیا میں جو چھے سال بلیئر انسان رہتے ہیں ان سب انسانوں کا پرسنال ایولیوشن ان کا پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ان کی شخصیت کا اٹھپا یہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ان کا کرٹار قرآن کے مطابق ان کی ویلیوز قرآن کے مطابق ان کا بلیئر سسٹم قرآن کے مطابق ان کا ویلیو سسٹم قرآن کے مطابق تو سارے انسانوں کا پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ان کا ذاتی ارتخاء فرمت ارتخاء یہ قرآن کے مطابق پھر دوسرا اس کا مینیفیسٹیشن کیا ہے سسائٹی کی دنسٹرکشن مارچرے کی تعمیر یہ قرآن مجید کی مطابق سسائٹی کی سیسٹ کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ سسائٹی کی بیسک یونٹ کا فرد ہے انڈیویجول ہیں انڈیویجول پرسنالیٹی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سسائٹی کا بھی اپنا کیریکٹر ہے سسائٹی میں تریڈیشن ہیں سسائٹی میں کسٹم ہیں سسائٹی میں بہت سارے انسٹیٹوشن ہیں یہ سب قرآن کے رنگ میں رنگ جائیں ہماری روایتیں کیا ہمارے تریڈیشن کیا ہمارے کسٹم کیا ہو وہ جو قرآن مجید چاہتا ہے ہمارا کلچر کیا ہو وہ جو پرانے مجید چاہتا ہے ہمارا سیولیزیشن کیا ہو وہ جو پرانے مجید چاہتا ہے بازار میں ہم جائیں تو رنگ کیسے ہو ویسے جیسے پرانے مجید مطالبہ کرتا ہے ہماری پیوریٹیز کیا ہو وہ جو پرانے مجید کا مطالبہ ہے تو سسائٹی کا ریکنسٹرکشن مجید چاہتا ہے انٹرنیلمنٹ کیسا ہو جو پرانے مجید کر رہی ہے تو پوری سسائٹی یہ قرآن کے رنگ میں رنگ جائے یہ عقامت دین کا دوسرا ایمپورٹنٹ مانیفیسٹیشن تیسرا ایمپورٹنٹ مانیفیسٹیشن تحریک دستور میں جماعت کے دستور میں اٹھانا ہے کہ ریاست کی تشریف فورمیشن اف اسٹیٹ یہ بھی قرآن مجید کی مطابق اللہ کی ہدایت کے مطابق توانین بیسے جیسے قرآن چاہتا ہے اصول وہ جو قرآن مجید چاہتا ہے نظام وہ جو قرآن مجید چاہتا ہے جنیش شریف سمیلائز تنش اربارہ جتنی چیز جس قرآن مجید چاہتا ہے قرآن مجید کا جو خواب ہے قرآن مجید تو اس کے مطابق ہو جائے قوزیز اگرامی اس طرح گویا اگر میں پروفیشنس کی زبان میں بیان کروں تو قرآن مجید یہ سارے دنیا کے سیویلائزیشن کا جی پیس بن جائے اس کی رہنوائی میں دنیا آگے بڑھے دنیا کی زندگی کا ہر شعبہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس کے بتاہ درین میں ختم بڑھا ہے یہ ہے اقامت دین کا انٹی میٹ بیشن اب ظاہر ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں کچھ چیزیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہم قرآن کے مطابق بنانا چاہے بڑھا سکتے اپنی پرسنلیٹی کو بنائی سکتے ہم اپنے خاندار کو اپنی فیملی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکتے سوسائیٹی کے بہت سے ایسپٹس ایسے ہے جہاں قرآن کی تعلیمات کو مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بہت سارے ایسپٹس ایسے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ملک کا نظام ہمارے کنٹرول میں نہیں ملک کے قوانین ہمارے کنٹرول میں نہیں دنیا کا نظام ہمارے کنٹرول میں نہیں تو ہوری قرآن کی رہنمائی کو نافذ نہیں کر سکتے ہمارے کنٹرول میں نہیں لیکن ازیز آلی قرآن اس کی کوشش ہم کر سکتے کوشش کرنا ہمارے بس میں تو کوشش کرنا ہم پر کھوٹ سکتے جو کارن کر سکتے ہیں وہ کرے آج کرے اور جو بس میں نہیں ہے اس کا ہاتھ دیکھے اس کی آرزو رکھے اس کی لئے دعا دریں یہ گویا عقامت دین کا کاز ہے یہ عقامت دین کا پورا وزن تو اس پوری بحث سے یہ بات واضح ہوئی بعض لوگ کوئی غلط نہیں ہوتی ہے کہ عقامت دین کا مطلب صرف سیاسی تقدیل صرف پولیٹیکل چینج ایسا نہیں پولیٹیکل چینج بھی اس کا ایک پار حصہ ہے زندگی کی ہر شعب میں قرآن کی رہنمائی اسلام کی رہنمائی یہی مطلب ہے لیکن صرف پولیٹیکل چینج نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعب وں میں چینج ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اسلامی ریاست قائم ہو جائے لیکن اس کے موجود سوسائیٹی اسلامی نہ ہو انڈیویجمس اسلامی نہ ہو اس کے بعد بھی جاری رہے گا انٹی میٹ ویجن یہ ہے کہ افراد سوسائیٹی سٹیپ اور اس سے آکے بڑھ کر بلیو قومی ادارے یہ سب قرآن کے رنگ جائیں یہ سب قرآن کے ویلیوز پر ان کی ان کی عمارت کھڑی ہو یہ انٹی میٹ ویجن ہے عزیزان اگرامی اب ہم دوسرے ایسپٹ پر بات کرتے ہیں یہ کام ہمارے ملک میں جام رہتے ہیں وہاں یہ کام کیسے ہو گا اس پر اور کرنے سے پہلے ایک اور ضروری بات یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن مجید یہ جو ویجن دیتا اقامت دین کا ویجن کمپلٹ سیولیزیشن اور ٹرانسفورمیشن کا ویجن اللہ کے دین کو مکمل طور پر غالب کر دینے کا ویجن عزیزان اگرامی یہ کام زور زبردستی کے ذریعہ نہیں ہوگا زور زبردستی سے نہیں ہوگا کہ لوگ نہیں چاہ رہے تب دی آپ زبردستی اللہ کے دین کور پر تھوپنے کی کوشش کر رہے یہ اسلام کے مزاج کے خلاف دنیا کی دوسرے سسٹمز کامین ازام کیپٹل ازام بغرہ بغرہ یہ لوگوں کی مرضی کے خلاف بھی ان پر تھوپے جا سکتے لیکن اللہ کا دین تھوپا نہیں جا سکتا کیوں نہیں تھوپا جا سکتا اس لیے نہیں تھوپا جا سکتا کہ اللہ کے دین کی بنیاد اس کا فونڈیشن بلیف عقیدہ عقیدہ دل کی بار تو جب تک عقیدہ بدلے گا نہیں لوگوں کا بلیف نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا صرف قانون بدل دینے کا نام اقامت دین نہیں اسلام کی بنیاد تو عقیدہ اسلام کی بنیاد تو بلیف ہے اور آپ تم کا بلیف بدل نہیں سکتے اور بدلنے کی اجازت بھی نہیں دیتا اس حال میں دو بچے اقزام لکھ رہے اقزام لکھ رہے ایسے میں ایک آدمی چلا جاتا ہے بندوق لے اور ایک سورنٹ کے سر پر جنپٹی پر بندوق لگا جیتا ہے صحیح جواب لکھ جواب لکھ جواب غلط لکھ رہا ہے صحیح لکھ شوٹ کر دوں آپ بتائیے اس کی حرکت سب سے زیادہ کس کے لئے آفنڈنگ ہوتی کس کے لئے آفنڈنگ ہوتی اس پر سب سے زیادہ حصہ کس کو آئے گا سورنٹ کو نہیں آئے گا کس کو آئے گا ایکزامنر کو آئے گا جو امتحان لے والا اس کو آئے گا اس لیے کہ وہ امتحان لے رہا ہے ایکزام لے رہا ہے غلط لکھنے کی فریڈم دینا چاہتا ہے تو پاکے اس کو امتحان لے امتحان اسی وقت ہوگا جو بلد دکھنے کیلئے آزادی رہے فریڈم رہے اگر آپ زبردستی صحیح دکھائیں کہ امتحان نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ آفنڈنگ خود امتحان لے ہوگا تو اللہ تعالی نے یہ زندگی یہ موت اس لیے یہ حیات و موت اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ انسانوں کو آزمانہ چاہتا ہے اب اگر آپ کسی سے اس کی فریڈم چھین لے اس کو زبردستی صحیح راستے پر لانے کی پوشش کرے تو سب سے زیادہ یہ آفنڈنگ ہوگا اللہ کے لئے یا اللہ کے خلاف بوابط ہوگی یا اللہ کی مشیط پر ملاقلت ہوگی یا اللہ کی سکیم میں انٹرپینشن ہوتا اس کی اجازت اسلام نہیں لیتا آزادی رہے گی فریڈم رہے گا لیکن لوگوں تک بات پہنچائی جائے گی قاوت پہنچائی جائے گی ان تک پیغام پہنچایا جائے گا ان کے ذہنوں کو تیار کرنے کی ان کے مائنس کو تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی رہے صحیح راستہ یہ تو یہ ساری کوشش کی جائے گی لیکن زبر دستی کہیں دے ہو زور کہیں نہیں ہو گا تفاہمت دین کا یہ ویژن کیا ہے یہ ویژن یہ ہے چھے بلین انسام تک پہنچے گے ان کے دنوں پر دستگ دیں گے ان کے ذہنوں کی تعمیر کریں گے ان کے اپینیم کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ خوشی خوشی بغیر کسی جبر کے وہ اس نظام رحمت کو قبول کر لیں اسے اختیار کر لیں اور اپنی دنیا بھی سوارے آخرت بھی سوارے تو اقامت دین کا راستہ اس لیے کہتا ہے کہ دعوت کی نے بھی آپ کے سامنے بیان کی ابھی اس آیت میں دعوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دیکھئے اشارہ لکم من الدین ما وسا بھی موہم والذی اعفینا ادھئی کا وما وسا ابھی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم دین ونا تفرق فی دین قائم کرو اس میں کوئی انتشار اس کے بات پران کہتا ہے کہ یہ بات جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو یہ مشرق ان کو سخت ناغوار گزرے گی تو دعوت کا راستہ مشرق تو تم جس 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 دعوت کہہ رہے ہو وہ ان کو ناغوار گزرے گی تو اس کی فروا مت کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کا یہ کام یہ پبلک اپینین کو بلڈ کر کے ہوگا لوگوں کے سہروں کو ہموار کر کے ہوگا یہ رائے عمہ کو بدل کر ہوگا یعنی دعوت دین کے ذریعے ہی ہوگا یہ کام ہم کو اس ملک میں انجام دینا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں کی بہت بڑی آبادی سرے سے اسلام پر یقین ہی نہیں رکھتی وہاں احمد دین کا نیچرل راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں تک اللہ کے خیوان کو پہنچائیں ان کے دلوں کو ان کے ذہنوں کو اسلام پر مطمئن کرنے کی کوشش کریں عزیزان اگرامی دعوت کا دعوت کہتے اور دعوت دعوت کمیونکیشن کہ آپ کمیونکیشن کے جتنے مینس اپیلیبل ہیں ان سارے مینس کو اختیار کریں گے اور اللہ کے بندوں کو بتائیں گے یہ جو دین ہے یہ جو عددہ ہے یہ ہی تمہارے لئے بہتر آپ ایک ایک ورد سے ملاقات کریں گے اس تک دعوت پہنچائیں گے آپ کتاب دیں گے کتاب پڑھائیں گے اس کے ذریعے دعوت ہوگی آپ ڈائی لاغ کریں گے آپ ٹی وی ڈی بیس میں حصہ لیں گے آپ سوشل میڈیا میں ایکٹیو اللہ کے دین کا قیران پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ دیف سائنس بنائیں گے تو کمیونکیشن کو آخری لیول پر لے جا کر اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا یہ اقامت دین کا پہلا امپورٹنٹ ذریعہ امپورٹنٹ مین ہے اس کے ذریعہ آپ بھی کوشش ہوگی کہ لوگوں کا ذہن اس دین کے لئے ہم بار پاکلی کپیرین اس دین کے حق میں نگرامی اس کے ساتھ دوسرا طریقہ بھی ہم کو کر نا وہ دوسرا طریقہ وہ ہے جسے آپ پریکٹیکل دعویٰ کہہ سکتے املی شہادت کہہ سکتے کہ اپنے عمل سے اپنی عمل سے اپنی پریکٹس سے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اسلام کی بردتیں کیا ہیں اسلام کے فائدے کیا عمل سے بتائیں پریکٹس سے بتائیں اور پریکٹس سے بتانے کی بھی ہندوستان میں تین طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم کو پریکٹیکل موڈل اسلام کا لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کہ لائف سٹائل لائف سٹائل دعو کہ آپ کا رہنے کا طریقہ آپ کا لائف سٹائل اس سے لوگوں کو اسلام کی برکت سمجھ گیا آپ کام کالج میں کام کرتے ہیں اور اس طرح رہے آپ اس طرح صبح شام گزار آپ کا خیریکٹر آپ کی آنسٹی آپ کا کمیٹمنٹ آپ کی وعدے کی قابندی ورک ایتھکس میں آپ کا خیر معمول سٹینڈرڈ لڑکیوں کے تو آپ کمپلٹ لائف سٹائل یہ بتائیں لوگوں کو اسلام کیا ہے اس کی فرکتیں کیا ہمارے روشن دور میں اسلام سب سے زیادہ اسی سے پہلا لوگوں کی زندگیوں پجیک تک پہلا تو ہم زیادہ سے زیادہ یہاں اللہ کے بندوں سے ملے روابط قائم کریں فیملی ریلیشنز قائم کریں مسلموں کو معلوم کہ مسلم فیملی کیسی ہوتی اس کی کیا برکتیں ہمارے فیملی اس کا لائف سٹائل کیا ہے ہمارے کھانت بھی نہیں تک طریقہ ہے اس کے کیا فائدے ہیں شادی بیعہ بھی کیا طریقہ ہیں اس کے کیا فائدے ہیں میہ بیوی مسلم فیملی میں کیسے رہتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں کنفلکس ہوتے ہیں تو کیسے ریزول ہوتے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں اس کے کیا پیریفٹس ہیں ہم کھاتے ہیں حلال حرام اس کے کیا فائدے ہیں تو ہمارا کمپلٹ لائف سٹائل غیر معمولی انٹریکشن کے نتیجے میں فائملی تو فائملی انٹریکشن کرتی میں انڈیویجمن انٹریکشن کرتی میں سوسائیٹی تو سوسائیٹی انٹریکشن کرتی میں لائف سٹائل کے ذریعے لوگوں کو اسلام معلوم یہ پہلا طریقہ ہے پریکٹیکل دعوی دوسرا کیا ہے دوسرا وہ ہے جس میں کہتا ہوں دعوی سوشل انگیج منٹ کہ آپ سوسائیٹی کے ساتھ انگیج ہو سوسائیٹی میں آپ ایکٹی رو اداد کریں آپ صبح شام کتاب بات رہے ہیں آپ تقریر کر رہے ہیں سیمینار کر رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام یہ مجبوروں کے کمزوروں کے مسائل حل کرتا ہے حیدر آباد میں پانچ سو سلمس ہیں ان سلمس میں سائل وں تو دعویٰ سوشل انگیجمیٹ مطلب یہ ہے کہ یہاں دلیتوں کے حقوق کے آواز اٹھ رہی ہے ترونوں لوگ ان کے رائنس چھینے جا رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے ٹیرر ہو رہا ہے اور جتنی ان کے حقوق کے لیے کوشش ہو رہی ہے جدجہد ہو رہی جلوس ہو رہے ہیں لوگ دعویٰ کا کام کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے تو آپ کی بات یہ بے فیض ہو جائے آپ کی بات میں اور آپ کے عمل میں کنفرک ہو گا دعویٰ سوشل انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی سوسائیٹی سے آپ انگیجمنٹ آپ پر تعلق یہاں کے سوشل معاملات میں آپ جس کے زندگی میں آجاتا ہے اس کے دل میں خود بخود غریب کا درد آجاتا ہے جس کے دل میں اسلام آجاتا ہے اس کے دل میں خود بخود غلط کا درد آجاتا ہے پچھڑوں کا درد آجاتا ہے عورت کا درد آجاتا ہے تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ سوسائیٹی کے ساتھ پوزیٹیو انگیج ہوگے تو یہ دوسرا طریقہ ہے دعوت تک تیسرا طریقہ کیا ہے جسے میں کہتا دعوت موسیقی کہ مولانا مدودی رحمان نے لکھا کہ اگر کسی جگہ ایک چھوٹا سا چند سکوائر کلومیٹر کی جگہ بھی جائے جہاں اسلام آئین ہو جائے تو اس کو دیکھ کر پوری دنیا اسلام کی طرف کو توجہ ہو یہ ہزاروں تقریروں پر ہزاروں لیٹریچر پر باری ہو یہ تاؤں ہو اززز اگران کو خطہ نہ سئی لیکن آردھ کی دنیا میں یہ جو انسٹیوشنز ہیں یہ جو ادارے ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے آئیلائنس ہیں جہاں آپ اسلام کی برکتیں لوگوں کو دکھا سکتے تو انسٹیوشنز آپ کے بینکس بلاسودی ادارے یہ لوگوں کو بتائیں کہ انٹرس فری سسٹم کی کیا برکت ہے اس سے انسانوں کو کیا خیدہ پہنچتا ہے یہ کیسے ظلم کو ختم کرتے ہیں آپ کے سکول لوگوں کو بتائیں اسلامی ایڈیوکیشن تک کیا مطلب ہے ایڈیوکیشن کی اسلامی فیلوسفی کیا ہے آپ کے سوشل سویس کے ادارے کو بتائیں کہ انسانوں کے مسائل کیسے حل کیے جاتے ہیں یہ ادارے بتائیں کہ اسلامی مینجمنٹ کیسا ہوتا ہے آپ سکت یہاں پر پروفیشنل سام ایکسر کہتا ہوں کہ اگر ایک بڑی کمپنی فپروپی طرح اگر کوئی مسلمان تائم کر لیں اس ملک میں اور اسلام کے سارے گائیوز کے مطابق اسلام کے وہ یہاں بسنس کرنے لگ جائے تو میرا یقین ہے کہ وہ ایک کمپنی وہ کروڑوں لوگوں کے اسلام پر متوجہ کرے وہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہو اس ملک اسلام تاجروں کے سب سے پہلے پورا ساؤتھ انڈیا جو اسلام آج نظر آتا ہے وہ سب تاجروں کا فیض ہے بسنس میں جو یہاں آئے پجارت کی اور ان کی ویلیوز کو دیکھ کر لے اسلام کو بھول کی ہے تو یہ جو انسٹیوشن ہیں جہاں سوشل سرویس کے انسٹیوشن ہو ایجوٹیشن کے انسٹیوشن ہو آپ کی دکان ایک چھوٹی دکان ہے تو بھی انسٹیوشن ہے آپ کی کمپنی ہے وہ انسٹیوشن ہے جہاں آپ جس 70 ممکن ہے اسلام کی بیریوز ترکیز کر کے بتا سکتے آپ کی انکوائی میں کیسے ریلیشن ہونا چاہے اسلام اس طرح کے ریلیشن کو پرپوگیٹ کرتا ہے تو یہ موڈل انسانوں کے سامنے آئے کاریز داری گرامی اس طرح زبان سے کممیونکیشن سے اسلام پیش کریں گے اور یہ سارے ذرا استعمال کرتے ہوئے پریکٹیکل موڈل انسانوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ اسلام کی طرف بچے ہوں گے پبلک اپنین بنے گا پبلک اپنین بنے گا تو خوشی سے خرور کریں گے اور اس کے نتیجے میں اقام ہوتے دیل یہ ہے کمپلٹ نقشہ کسی پر تحریک اسلامی کام کر رہی ہے تحریک پروڑ آپ آپ دیکھیں گے تو وہ ان سب چیزوں کو ان کمپاس کیے سبانی دعوت اور اس کے علاوہ جتنے کام ہم کرتے ہیں چاہے وہ سوشل سنجز کا کام ہو چاہے ملکی مسائل کا کام ہو ملی مسائل کا کام ہو یہ سارے کام انسٹویشن کا کام ہو یہ سارے کام آپ دیکھیں گے تو آپ حسوس کریں گے کہ حقامت دین کی اس سکیم میں کہیں نہ کہیں جا کر فٹ ہوتے ہیں اس پوری سکیم کو نہیں سمجھنے سے حلص فہمی بھی ہوتی ہے لوگوں کو ہم دعوت کا کام چھوڑ کے یہ کیا ہم بنا رہے ہیں ہم سوشل سرٹیس کیوں کر رہے ہیں اسلام کا نمونہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اسلام کی طرح مطبچے ہوں اور اس کے نتیجے میں اقامت دین تہیر حدب حاصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جدو جہد میں بھرپور اقصال لینے کی قوفی قطع فرمائیں صلاحی قطع فرمائیں مباقے نصیق فرمائیں اس راہ میں جو رکاوٹے ہیں رکاوٹوں کا ازالہ فرمائیں جو رکاوٹے ہمارے نفس نے شیطان نے کھڑی کی ہیں ان رکاوٹوں کا بھی ازالہ فرمائیں اور جو رکاوٹے اسلام کے دشمنوں نے کھڑی کی ہیں ان کا بھی ازالہ فرمائیں اللہ ہم سب کے سخاف کو شرمندہ تعبیر فرمائیں کہ دین خائم ہو اور اس کی فرکتوں سے دنیا خورشنا سو آمین